سب کی سلامتی ہو میں پاسٹر مقصود اور میں نیویرشن سکول سے یہاں سے اپنے لوگوں کے لیے جو یہاں کے چرچ کے لوگوں نے اور سکول کے بچوں نے جو پیچھ دنوں کے اندر انہوں نے اپنی ساری کے ساری جو بنا وہ ہیلپ کو اکٹھا کیا آج ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے گھر جلائے گے جن کے گھروں کو آگ لگائی گئی آج میں وہاں پر جا رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اور بائیبل کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی کو صرف پوچھ نہ ہو نہ دو دو ابھی میں یہاں سے روانہ ہونے والا ہوں خداوند اس سفر کو مبارک ہے یہاں پر سپلچر فادر پاسٹر مقبول سالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے جن نے یہ بائیبل اپنے مسیح بہن بھائیوں کو نئی بائیبل لے کے دی ہے تاکہ جن کے پاس وہاں پر بائیبل کو جلایا گیا ہے بائیبل کی بے حرمتی کی گئی ہے مگر جن کے گھر میں بائیبل اب نہیں ہے ان کو بائیبل دی جائے تاکہ خداوند ان لوگوں کو برکت دے اور بائیبل کرنے کے لئے کیا ہے بائیبل کو پڑھنے والا سننے والا اور اس کے پر عمل کرنے والا مبارک ہے ہم لوگ جڑا والا کے علاقہ کے اندر ہیں میں اس گاؤں کے اندر ہوں اس گاؤں کا نام ہے کمہار گاں کا نام ہے جہاں پر مسیحوں کے گھروں کو جلایا گیا نیو یرسلم چرچ اس جگہ پر پہنچا ہے اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لئے تاکہ وہ بہن بھائی جن کے گھروں کے اندر آگے لگائی گیا جن کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے وہ گھر جو برباد کیا گیا ہے میں ہم ان کو دوبارہ مسیح کی خاطر مسیح کے نام کو جلال دینے کے لئے ان کی حل کی جگہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری جو کچھ لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے لئے ناج لے کر جا رہے ہیں کیوں لے کر جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں بچی جس سے وہ اپنے گھر کو چلا سکے کھا سکے مگر آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں نیو یرسلم چرچ اپنے مسیح بہن بھائیوں کے لئے کچھ سمان دیکھ رہا ہے تاکہ وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ساتھ لے کر اپنے مسیح بہن بھائیوں کے لئے میری پول ٹیم ہے میری ساری ٹیم کی جو بہنے ہیں بزرگ ہیں ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ وہ سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک بزرگ ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو دبرائینا حمد سے کام کرے گرارس ان کے ساتھ ہو سامنے 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 دیکھو اور سارا خوشی ہے ہم جب سمسیح کے نام سے جو بھی کر رہے ہیں ہم جب سمسیح کے نام سے کر رہے ہیں لوگ تھے جنہوں نے چرچ کے پر حملہ کیا اور چرچ کو گھرایا اور ان کو مسمار کیا ہم اس چرچ کے اندر ہیں جہاں پر بہت گریب علاقہ ہے مگر یہاں پر ایک چرچ تھا جہاں پر ان لوگوں نے اس چرچ کے اندر ساؤنڈ کو بھی لے گئے اور ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کی جو لائٹنگ تھی وہ چرا کر لے گئے ہیں چرا کر لے گئے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر راج یہاں پر موجود ہیں کیا پاسٹر آپ کو یہاں پر کیا کیا لوگوں نے بتایا کہ کیا یہاں پر اس جگہ پر ہوا ہے یہاں دو سسٹرز ہیں بہنے ہیں ان کے ساتھ ہماری مناکہ تو ہی ہے یہ جو چرچ ہے وہ دونوں بینے جو ہے اس کو چلا رہی تھی ایوری وینز دے وہ یہاں پر میٹنگ کرتی اور انہوں نے بتایا کہ یہاں سے یہاں پر تین سے چار سو لوگ جو ہیں اکٹھے ہوتے تھے ہر بدھ جو ہے تو آج ہم یہاں پر مجود ہیں ہماری پوری ٹیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو چرچ ہے اس کی تمام چیزوں کو وہ جو ہے چرا کر لے گئے ہیں اس کے بعد پھر اس چرچ کو انہوں نے آگ لگائی ہیں ان کی دواروں کو گرا دیا ہے یہ چھتہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کے اوپر بھی دیکھیں آگ لگا دی گئی ہے تو بڑی بری طریقے سے جو ہے اس چرچ کا انہوں نے مسکرہ اڑایا ہے تو ہم ان کے پاس اب بائیں ہیں تاکہ ہم ان کو تسلی دے سکے کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے تسلی کا سرچشمہ ہے تو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے بائبل کی بے حرمتی کی ہے اور یہ تھے کہ یہ کس طرح سے ابھی بھی وہ سٹوڈنٹ جو اب سنڈے سکول میں بائبل کو پڑھتے ہیں اور ان کو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے بائبل کی وہ تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ پوری پوری انہوں نے ساری کے ساری ان کی جو سنڈے سکول کی جو کوپی ہیں انہوں نے جلا دی ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے انہوں نے اس چرچ کو بے حرمتی کی اور چرچ کیا ہر ایک چیز کو جلا دیا گیا آپ میرے پاؤں سے دیکھیں پاؤں کے نیچے دیکھیں کس طرح سے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس چرچ کے اندر جو بھی چیز جہاں پر کچھ فنیچر ہوگا تو انہوں نے وہ بھی چیز سب کچھ جلا دیا ہے اور مگر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ تم میں میرے نام سے بہت سے لوگ ستائیں گے اور یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں مسیح کے نام سے وہ آج بہت سے لوگ ہیں جو مسیحوں کو درد دے رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں اور ان کو بے حرمت کر رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے خدا ان کے نام کو جلال دینا ہے کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ بائبل کی ہر وہ چیز جو بائبل کے اندر لکھی ہویا ہے وہ ایک ایک چیز پوری ہوگی تو میں آپ لوگ کو ابھی دکھاتا بھی ہوں کہ وہ ایریا جہاں پر ہماری بہنیں ہماری ماں ہماری بچے جب رات کو جب انہوں نے اٹیک کیا حملہ کیا تو وہ کس طرح سے ان لوگوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور وہ لوگ بھاگے اور اس جگہ پر پہنچے جسے کہتے کھیت کھیتوں کے اندر وہ گیت چلے گئے تھے تو آئی میرے ساتھ ہمیں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تو آگے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو جو فیملی ہیں ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو خدا جو ہے ان کو اچھے گھر پروائیڈ کرے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چرچ کی جتنی وائرس تاریں تھی لائٹیں تھی ان سب کو انہوں نے جلا دیا گیا ہے اور آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے چرچ کا مین انٹرنس ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں ساری انٹیں اور ساری بانڈری جو ہے انہوں نے جلا دی ہوئی ہے اور یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں چرچ کی جتنی چیزیں ان کو جلا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جلا دیا ہے یہ چرچ کی ساری چیریں جو پاک مذہبہ کی اوپر رکھی جاتی تھی انہوں نے جہاں پر ہمارے جو لیڈر پاسٹر بیٹھتے ہیں وہ ساری کے ساری جلا دی ہیں یہ وہاں پر انہوں نے میزک کو جلا دیا یہ دیکھیں یہ کانگو کے جو خوبصورت میزک ہے جو خدا کی حمد کے لیے بجائے جاتا ہے انہوں نے وہاں تک ان اس کو سب کو جلا دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے لاد پر ٹلک پورے چرچ کی ہر ایک جو دری ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو جلا دیا لائٹنگ کو انہوں نے سارا خراب کر دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ ہمارے لوگ جو جب انہوں نے چرچ کے اوپر ان کو آگ لگائی تو ہمارے جو بہن بھائی تھے اس علاقے کے لوگ تھے وہ اپنے جان بچانے کے لیے وہ کھیتوں کے اندر چلے گئے تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اگر قیمت تو میں آپ کو آگے لے کر آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میں دکھاؤں تو ان کے ساتھ ہوا میرے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ میری بہنوں کے ساتھ میری ماں کے ساتھ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آئیں میرے ساتھ یہ وہ ساری وہ جگہ ہیں مگر میں ایکزیکٹ آپ کو وہ جگہ پر لے کے جاتا ہوں جہاں پر عط کے وقت چرچ کو جلایا گیا گاؤں کے اوپر حملہ کیا گیا پورے چرچ کو مصمار کیا گیا تو ہمارے لوگ جو مسیح میں ہیں جو اس مسیح کے ماننے والے ہیں اس کے لہو سے خریدے کے ہیں جب اس گاؤں کے اندر لوگوں نے اپنے جان بچانے کے لیے اس گاؤں سے بھاگے اور اعلان ہوا کہ مسیحوں کی بستیوں کو جلا دیا جائے اور گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے جو معاشی ہیں ان کی جو بکرییں ہیں ان کے جو بیل ہیں وہ بھی گاؤں کے لوگوں کی وہ اٹھا کر لے گئے ہیں جب مسیحوں پر حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ جو ہے کھیتوں کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ کھیتوں کے اندر جو ہے پناہ انہوں نے لی اور آپ دے سکتے ہیں یہ جو ایریا ہے اس کے پیچھے جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کو چھپایا اپنے آپ کو چھپایا اور ایک سسٹر سے ماری ملاقات ہو اس کی چھوٹی بچی تھی ایک نو ماہ کی تو اس نے بتایا کہ پاسٹر صاحب یہ میری بیٹی جو ہے رات کو رو رہی تھی تو میں نے اس کے موہ کے اوپر آتھ رکھا تاکہ ان کو پتا نہ چلے یہ ہمیں مار نہ دیں تو اس طرح کی بے حرمتی مسیحوں کے ساتھ کی گئی ان کو زلیل و خوار کیا گیا تو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی ہیں اس ملک پاکستان کے اندر محفوظ رہے میں آپ لوگ کو یہ میری ساتھ چھوڑے چھوڑے کچھ چھوڑے بچے بھی ہیں کیا آپ لوگ نے جب جہاں پر لوگوں نے حملہ کیا تو آپ لوگ اسی اسی کھیت کے اندر چھپ گئے تھے ہاں جی آپ لوگ چھپ گئے تھے ہاں جی تو آپ لوگ روئے نہیں روئے تھے کون کون روتا تھا سب روتے تھے مگر آئے میرے ساتھ کیونکہ آج ہماری قوم اس دکھ میں ہے کہ ان کے اوپر کس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے ان کو کس طرح سے عراسہ کیا جا رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے کرسٹن لوگوں کو ان کو انہوں نے راتیں گزاری انہوں نے ٹائم جہاں پر گزارا کیمرہ اگر آگیا آ سکتا ہے تو میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیمرہ اگر آگیا آنا چاہے آج 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 یہ وہ اگجیکٹ جگہ ہے آگیا آو یہ وہ اگجیکٹ جگہ ہے جہاں پر جہاں پر جہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو پسٹن لوگ ہیں ان کو ان کو رات پھیرنا پڑا اور وہ خموش رہے خموش رہے آپ لوگوں میں دکھا رہا ہوں یہ ساری وہ جگہ جہاں پر انہوں نے ساری رات گزاری یہ وہ ایریا ہے تو کتنا دردناک وہ دن ہوگا زیزن میرے لوگ یہاں پر رات گزاری انہوں نے مجھے یہاں پر دکھ آ رہا ہے کہ ہمارے مسیح بہن بھائیوں کو جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو ایسا کیا جائے کیا ہمارے لوگوں نے ہمارے لیڈروں نے پاکستان کے بنانے کے لیے انہوں نے جی جان میند کر کے اس پاکستان کو بنایا مگر آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ہی جس ملک کو ہم نے بنایا اسی ملک کے اندر ہمارے لوگوں کو ہمارے قوم کو اس کے اندر ان کو تشدد ان کو مارا جا رہا ہے ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے ان کے جو جتنے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑی ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ان کے مواشی ہوتے ہیں ان کی بیل گاڑییں اور جو ان کے پاس جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ وہ چرا کر لے گئے ہیں سمجھ لے کہ یہ انہوں نے پورے علاقہ کے اندر انہوں نے یہ ڈکا زنی کی ہے دہشت گردی کی ہے یہ دہشت گردی ہے سوچا کہ یہ لوگ گریب ہیں مسکین ہیں مگر ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا بہت برا کیا ہے یہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے مگر خدا من مسیحوں کو بہت برکہ دے جو مسیح کی خاطر سب برداشت کر رہے ہیں اس علاقے کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ کوئی چھوٹا سا چرچ ایک چھوٹے سے قصبے نے اپنا بنایا مطا اور اس وقت یہاں پر جو ہمارے کرسچن بین بھائی ہیں وہ اپنے گھروں کی مداد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ وہ اپنے اس خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا من اس گھر کے اندر جو تیرے گھر کی اس حیکل کے اندر نقصان ہوئے ہیں وہ تیری جو ہے لوگ جو ہے جو تیرا کوف اور ڈر مانتے ہیں وہ آ کر اس کو دوبارہ سے ہم لوگ بیلڈ کریں آج ہم لوگ نہمیاں نبی کی طرح جو ہے وہ اس جگہ پر آئے ہیں جیسے نہمیاں کہتا ہے اس کا چہرہ کی اداستہ اس نے کہا کیا ہے خدا من میرے میرا چہرہ اس لیے اداستہ ہے کہ میرے خدا من کا گھر کی جو ہے وہ حیکل کی دیوارے مہجن وہ ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں اور آج ہم لوگ بھی یہاں پر اسی جذوے کے ساتھ نہمیاں نبی کے جذوے کے ساتھ آئے ہمیں ہیں کہ اے خدا من آج اس ساتھ سنگت کی چرچ کی تمام طور دیوارے جو شر پسند نے گرا دی ہیں لیکن آج ہمارے اندر ہمارے خدا نے اتنی ہمت رکھی ہے ہمارے اندر اتنا حوصلہ رکھا ہے اور ہمیں اتنی برکتیں دیوئی ہیں کہ ہم ان کو پھر سے کھڑا کر سکتے ہیں اور ہمارا چرچ نیو یورشلم چرچ اس کے پاس سبان پاسٹر مقبول وہ آج چرچ کی طرف سے حدیعہ اس چرچ کو دیں گے تا کہ یہ پھر سے تمیر اور سکے اور یہ جو حیکل کی ہے وہ رونک پھر سے یسو مسیح کے نام سے دوبالہ ہو سکے یسو کے نام میں آمین تُو زور میرا ہے چیٹان میری ہے تُو زور میرا ہے چیٹان میری ہے تُو تھال میری ہے تُو سپر میری ہے تُو دھال میری ہے تُو سپر میری ہے تُو لاش کے روکا خدا دلش کے روکہ خدا دلش کے روکہ خدا دلش کے روکہ خدا اے یسو ناصری قدوس ہے یسو ناصری قدوس ہے یسو ناصری قدوس ہے وہ زور میرا ہے چہتھال میری ہے ہمارے ساتھ ہیں آئیں سسٹر کچھ کہنا چاہیں کیوں کہ سارا جلال یسو کے نام کو ہے جب یہاں پر ہم بلکل اکیلے تھے تو بڑی اپنے آپ کو نڈھال مسیج کیا اور جیسے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنسل بھائی سیمسن بھائی جب وہ یہاں پر پہنچے تو ہم ایک بہت عجیب سی تسلی ملی کہ خداون کے لوگوں میں ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ بہت سے بیٹیاں اور بیٹے بہت سے بھائی آپ کی طرح ہمارے لیے نکلے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو چھوڑا تاکہ یہاں پر آئیں آؤ اور آپ نے ان بہن بھائیوں کو دیکھیں اور آپ ان کے ساتھ ان کے دوپ میں شریک ہو سکیں میں آپ سب کا پرسر صاحب آپ کا پوری ٹیم کا نہائی شکر گزار ہوں کیونکہ یسو مسیج نے کہا جس کے اندر محبت ہے اس کے اندر خدا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ خداون یسو مسیج خود آپ کے وسیلہ سے ہمارے پاس آ رہا ہے آمین شاہ بولے آمین میں خدا کی خادمہ کا اور بھائی سیمسن کا کہنے لگا اس نے کہا کہا تو اس نے کہا میں میرے پاپ تکڑا چالا یہ پیدا جو فسیر کے لیے ہیں تو اس نے کہا جا کہ تو ملاقب میں میں آتے بٹایا ہمارے فسیر پوٹی ہمارے انجابت بیوارے پوٹی ہمارے لوگوں کا نقصان حجاز دوگل آپ کو دیکھ جائیں آپ کو قادر مترف خدا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ رونک آپ کے کھڑوں کو دے گا امیلیہ اتنی گواہی دینا چاہ رہی ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا کہ جب شدت پسند لوگ نے اس گاؤں کے اندر حملہ کیا تو یہ بچے جو ہمارے سامنے یہ چھوٹی تھی اس دن یہ چودہ دن کی تھی اور یہ ہم پیسے دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فصل ہیں اور یہ لوگ ساری رات فصل کے اندر ہیں اور یہ چھوٹی بچی بھی اسی کافلے کے اندر شریک تھی کہ اتنا زیادہ لوگوں کو فرنٹ کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسیح لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو اور اس کی بچی رو رہی تھی تو اس کی ماما کہہ رہی کہ میں نے اس کی موں کے اوپر ہاتھ رکھ دیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ شور کریں اور اسلاح سے مسلط لوگ آ کر تو ہمارے اوپر آ کے اٹیک نہ کریں مطلب اس قدر یہاں پر دہشت گردی اور اتنی شار پسندی پھیلی ہوئی تھی مذہب کے نام پر کیسے ساری رات آپ نے گزاری ساری رات جڑے ساڑھے بچے سینا یہ فسلانچے ستی کوئی ساڑھا بچہ کو فسلانچے ستا کوئی کتے ستا کوئی ساڑھے پہنپرا کوئی کتے گئے کوئی کتے گئے سانو ننگر نسی دیندے اسی مرجی آلے کو لوگ آئے ہیں تو اوٹھے ہونا ساڑھا رکھشا ڈاک لیا سانو گان اسی ننگر دیندے جو بھی چوری اسی گئے ہیں سانو گان اسی ننگر دیندے سمانوں ربگوں کا سمان کیسے گیا سمانوں نے سمانوں نے سمان لیا کے لیا کے اپنا رکھشا لوڈر بڑھا پادر گاندہ سارا ہی سمانوں نے ٹرالیڈر لیا کے انہا لڈیا لوڈر دے ہوتے پھر بعد دیوچہ سارے جڑے کپڑے سی ہو گالدے ہو لیا کے نکلے مونہ دا کوئی شاید نہیں چرچدی بچان دیتی ہو کبھی پریشانی والی بار نہیں لوڈر لے آئے ٹرینے لے آئے جتنا مرضی کچھ لے ساڑا یسو چا سانو چیا کر کے چھٹے گا آمین آلیلویٰ آلیلویٰ